اسلام علیکم میں محمد جعوید اشرف آج پاکستان کے ان حالات کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے پاس نہ ہی تو کوئی اپنی انڈسٹری تھی اور نہ ہی پاکستان سے پاس کوئی اپنی کمپنیاں تھی اور نہ ہی کنسٹرکشن کا کوئی ایسی مشینری تھی کہ پاکستان کی انفراسٹرکچر کو بہتر طریقے سے چلایا جائے جب مجاہدین جو پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے لیے خانے پینے کا انتظام کرنا پڑا اور ان کے رہنے کے لیے بھی بہت سی مشکلات درپیش آئیں تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت ہی بیک باک اور ندر اور ایک بہت ہی عالی حکمران تھے تو آپ اپنی قابلیت اور اپنی سوچ سے مسلمانوں کو ان تمام مشکلات سے باہر نکالا تو اس وقت پاکستان کے پاس نہ ہی کوئی ایسی انڈسٹری تھی اور نہ ہی کمپنیاں تھی تو لوگوں نے محنت اتنی انتھک کی کہ لوگ آج بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں جب پاکستان ہندوستان سے الہدہ ہوا تو جتنے بھی کمپنیاں تھی اور جتنے بھی انڈسٹریل سیکٹر تھے وہ تمام ہندوستان میں انڈیا کی طرف آگئے کیونکہ جو بھی انگریزوں نے انڈسٹری بنائی وہ تمام بھارت میں بنی اور پاکستان میں ایسی کوئی انڈسٹری موجود نہیں تھی جس میں کام کر کے لوگوں کو ذریعہ معاش دیا جائے اور ان کی مالی حالت کو بہتر کیا جائے اور پاکستانی سنت حرفت کو آسانی سے چلایا جائے تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اب ہم نے اپنے کام پر بس کام کام پر ہی توجہ دینی ہے اور جیسے بھی ہو ہم نے اپنے ملک کے پیے کو پڑھلی پر لا کر خڑا کرنا ہے تو لوگوں نے آپ کی آواز پر یک زبان ہو کر جواب دیا اور دن رات محنت کی تو اس طرح پاکستان ترقی کرتا گیا اور جب انیس سو پچپن تک پاکستان کے حالات اتنے بہتر ہو گئے کہ پاکستان نے دوسرے کئی ممالک کو کرز بھی دیے جب وہ لوگ دیکھتے کہ پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ دنیا کا نمبر ون ملک بنے لیکن ہم نے اس کو نمبر ون بنانے کی بجائے ہم نے اس کو کرزوں کے بوجھ دلے لد دیا ہے تو اس طرح میری تمام نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ خدارہ محنت کریں نوکری کی بجائے آج کل نیٹ پر بہت سی فسیلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں آپ دن رات محنت کریں تو انشاءاللہ پاکستان ایک دن نمبر ون بنے گا اور پاکستان دنیا پر راج کرے گا اگر آپ مل کر محنت کریں اور بجائے نوکری کی طلب میں صرف آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہم پاکستان کو نمبر ون بنائیں گے ہمارا پہلا ہی مقصد پاکستان کو نمبر ون بنانا ہوگا تو انشاءاللہ میرے ملک کا ہر نوجوان کاروبار اور روزگار سے ہم کنار ہوگا اور وہ ترقی کی رہوں پر گامزان ہوگا اور میرا ملک بھی ترقی کرے گا والسلام